ناظرین آج سیلڈ کے لیے بیٹس یعنی چکندر بوائل کر رہی ہوں تو سوچ آپ سے بھی کچھ ٹپس شیئر کر لوں کیسے ہم انہیں ایزا سیلڈ یوز کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم ان میں موجود وائٹمن سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں سب سے بہترین طریقہ تو سبزیوں کو استعمال کرنے کا یہ ہے کہ آپ انہیں فریش یعنی بغیر پکائے استعمال کریں لیکن کچھ سبزیوں کو پکانا یا بوائل کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ انہیں پکاتے یا بوائل کرتے ہیں تو زیادہ تر وائٹمن ضائع ہو جاتے ہیں بہتر حل یہ ہے کہ انہیں کم پکائیں یعنی بیک کر لیں اور اگر بوائل کریں تو آپ اس کے لیے پریشر کو کر کر استعمال کریں کیونکہ چند منٹوں میں یہ تیار ہو جاتے ہیں اور اس کا پانی جس میں آپ نے بوائل کیا ہے وہ ضائع نہ کریں اس کو ایزا جوس استعمال کریں کیونکہ اس میں بوائل کرنے کے بعد تمام وائٹمنز اس پانی میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس پانی کو آپ اس کا جوس سمجھ کے تو استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں استعمال کر رہی ہوں چھوٹی چھوٹی بیٹس یا اس طرح سے یہ درمیانے سائز کی بھی بیٹ ہے کوشش کریں کہ آپ اس طرح سے چھوٹا سائز پک کریں کیونکہ بڑی بیٹس جو ہیں وہ کافی ہارڈ ہوتی ہیں ان کا فلیور بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا اور ان کو کٹنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے تو بوائل کرنے سے پہلے ہم ان بیٹس کو بہت اچھے طریقے سے سکرب سے واش کر لیں گے تاکہ جو بھی مٹی وغیرہ اس پہ لگی ہے وہ ہٹ جائے تو یہ دیکھیں اچھے طریقے سے ہم نے واش کر لیا ہے اب ان کو ہم بیج میں سے اس طرح سے کٹ لگا لیں گے اور اس طرح سے درمیان میں کٹنے کے بعد ان سب کو پریشر کوکر میں ہم ڈال دیں گے اور اس میں پانی ڈال دیں گے پانی پہت زیادہ اس میں نہ ڈالیں بس اتنا ڈالیں کہ یہ ڈوب جائیں پریشر کوکر اس کا بند کر دیں گے اور چولہ آن کر دیں گے کٹ ویسل کو بولتے ہوئے 3 سے 4 منٹ ہو جائیں کٹ چولہ بند کر دیں گے بیٹس ہماری بہت اچھے طریقے سے گل چکی ہیں ان کو نکال لیں تو اب ان بیٹس کو ہم تھنڈا ہونے پر چلکہ اتار لیں گے اور پتلے پتلے سلائسز میں سیلڈ کی شکل میں کٹ لیں گے اور اس کا پانی جو ہے اور اس میں بیٹس بوائل ہوتے ہوئے تمام نیوٹرینٹس اور تمام وائٹمینز شامل ہو گئے تھے اس کو ہم نے پھینکنا نہیں ہے بلکہ اس کو بھی فریج میں کسی جگ میں یا ششے کی بوٹل میں آپ سنبھال سکتے ہیں اور اس کو آپ ایزا جیوس استعمال کر سکتے ہیں تو میں امید کرتی ہوں ناظرین میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی بیٹس ہمارے لیے بہت ضروری ہیں بہت بینیفٹس ہیں اس کے ہماری صحت کے لیے اور یہ یونیک نیچرل سورس آف انٹی آکسیڈنٹس وائٹمین سی بی سیکس اور آئیرن ہے اس میں نیچرلی تمام چیزیں ہیں آپ نیچرل چیزیں استعمال کریں بجائی کہ اٹیفیشل جو وائٹمینز ہم کھاتے ہیں اور اس میری ویڈیو کو شیئر کریں امید ہے سب کو بہت فائدہ ملے گا ملے گا